نبی بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے اس دن نجات اس دن آسانی کس کے لیے ہے جس کو شافی محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عز قصر کا پانی مل جائے اور جس کو شفاد شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ جائے بخشی جو نجات اور آسانی اسی کی ہوگی بخشی دیا جائے گا عدیاز سے بچا لیا جائے گا زلط اور عزبائی سے بچا لیا جائے گا لیکن شافی محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کے کیسے آپ نے فرمایا تھا تمہارے وضو کے آزاد کے چمکنے کی بنیاد پر اور آپ نے تاقید فرمایی تھی تمہیں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لیں سجدوں کے آزاد کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانے جائے گا شنافت کی علامت معزنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی عمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معزنوں کی عمت کے معزنوں کی گردنیں باقی لوگوں کے مقابلے میں لمبی ہوں گی اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ معزن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی ہوگی وہ تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں قواہی دے گی حساب آسان ہوگا معزنوں کا میدانِ حشر میں جب عرشِ الٰہی کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا سورت سوہ نیزے پر ہوگا لوگ اپنے اپنے آمال کے مطابق پسینوں میں ڈوپے ہوں گے تو جو سات خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے دو کون سے ہیں ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے چھوڑا ہے میدانِ حشر میں کہہ دیا جائے گا وَمْتَازُ الْيَوْمَ عَيُّهَ الْمُجْرِمُونَ چھٹ کے الگ ہو جاؤ مجرم نمازی بے نمازی مجرم کیسے کھٹائے جائیں گے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازیوں کا حساب قارون، فرعون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا فرعون، قارون، حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور بے نمازیوں کے لیے نہ کوئی نور ہوگا نہ کوئی برہان ہوگی اور نہ کوئی نجات ہوگی وَبَنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا بَغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ حسابتا ہے 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 موسیقی